موسیقی بنو حاشم قریش میں قصہ بن قلاب پہلا شخص تھا جس نے پانچمی صدی عیسی میں بعض عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی قوت بڑھائی اور حجاز کے علاقے پر قابض ہو کر خانہ قابہ کا متولی بن گیا سن چار سو اسی میں قصہ کا انتقال ہوا تو عبدالمنان بن قصہ کی بجائے ان کا بھائی عبدالدار برسر اقتدار آیا عبدالدار کی وفات کے بعد عبدالمنان کے بہنوئی اور ابنی عبدالدار میں حکومت مکہ کے لئے فساد برپا ہوا لیکن زی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلج گیا انہوں نے قابے کی خدمات کو آپس میں بانٹ لیا اور عبدالمنان کا بیٹا عبدالشمس برسر اقتدار آیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی حاشم کے سپرد کر دئیے حاشم دولت اور اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے انہیں کی اولاد بنی حاشم کہلائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشم کے پڑپوتے تھے اسی طرح حضرت علی ان کی اولاد اور خلفہ بنو عباس بھی بنی حاشم تھی تھے پہلی جنگ عظیم تک بنی حاشم کا ایک فرد شریف حسین مکہ کا حاکم رہا انیس سو چھبیس میں بن سعود نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور شریف مکہ حسین کو نکال دیا مگر انگریزوں نے اس کے بیٹے امیر فیصل کو عراق کا اور امیر عبداللہ کو اردن کا شاہ مقرر کر دیا انیس سو اٹھامن کے انقلاب میں عراق میں عبدالکریم قاسم نے اس خاندان کے شاہ فیصل کو قتل کر دیا اب صرف اردن میں اس خاندان کے فرد شاہ عبداللہ ہی حکمران ہے قریش یا بنو قریش مکہ کا ایک اہم قبیلہ تھا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس قبیلے کی ایک شاہ بنو حاشم سے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصہ بن قلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے چونکہ قصہ بن قلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا اس لئے وہ قریش کہلائے کیونکہ قریش کا مطلب عربی میں جمع کرنے اور قصہ عرب کو جمع کرنے والے تھے تاریخ تبرہ کے مطابق قصہ ابن قلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا عبد المالک بن مروان کا کہنا ہے قصہ بن قلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نسر بن قنانہ تھا اس کی اولاد کو قریش اس لئے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں یہ بنی قنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے اس واسطے سے اس کا لقب قریش ہو گیا اگرچہ بنی قنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور وجوہات بھی ہیں لیکن صاحب کاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے تاریخ بخاری وغیرہ میں امبانی سے روایت ہے جس کے ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی اس سے بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خات صورت لئیلا فی قریشن کے حق میں ایسی نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا حاصل یہ ہے کہ جس طرح اس صورت میں قریش کی عزت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا اس کے متولی یہی قریش تھے اور مکہ مقارمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخی مدرجہ زیادی بنو حاشم بنو امیہ بنو نوفل بنو عبد الدار بنو عصد بنو تمیم بنو مخضروم بنو عدی بنو عبد بناف اور بنو سہم اس کے علاوہ دیگر شاخیں بھی تھی مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے اہدے انہی شاخوں میں بنے ہوئے تھے ان اہدوں میں ان کے متعلقین کی تفصیلات درزیل ہیں صدات یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا یہ اہدہ بنی حاشم خاندان میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس اہدے پر مقرر تھے سکایا یعنی پانی کا انتظام مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزار حج ظاہرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ چمبرے کے حوز بنوا کر انہیں سہنے کعبہ میں رکھ دیا جاتا اور ان کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی مغوا کر انہیں بھر دیا جاتا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا یہ دستور جاری رہا سکایا کی خدمت بنی حاشم سے متعلق تھی رفادہ ظاہرین کعبہ کی مہمانداری کے لئے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ دا کرتے تھے اس چندے سے غریب ظاہرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا یہ خدمت پہلے بنو نوفل سے متعلق تھی پھر بنی حاشم کے حصہ میں آئی اقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تو اسے نکالا جاتا اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لئے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا یہ خدمت سر انجام دیتا ندوہ یہ مکہ کی قومی اسمولی تھی قریش مشورہ کرنے کے لئے یہی جمع ہوتے یہی جنگوں اور صلح دوسرے بڑے بڑے فیصلے اور معاملات کے فیصلے ہوتے اور قریش کی شادیاں بھی یہی ہوتی تھی ندوہ کا انظام بنی عبد الدار سے متعلق تھا قیادہ یعنی کافلہ کی رہنوائی جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا اسے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے یہ منصب بنی اصل سے متعلق تھا قبا جب مکہ والے لڑائی کے لئے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا اس خیمہ میں لڑائی کا سمان جمع کر دیا جاتا تھا یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان کے متعلق ہوتی حکومہ یعنی آپس کی لڑائی جگڑوں کا فیصلہ کرنا سفارہ یعنی ایلچی گری جب کسی دشمن قبیلہ سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لئے مقرر کیا جاتا ابتدائے اسلام میں قریش کے آخری صفیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا پھر قریش میں بھی بنی حاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی کے متعلق تھے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی